بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان و تمنزے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید پاکستان کا صوبہ خیبر وختنہوہ کا کے پی کے کا اس قزل اکرم کا یہاں پر جو پولیس کی گاڑی ہے پاکستانی فورسز کی آئی ایڈی حملے سے پاکستانی طالبان نے تحریک ہے طالبان پاکستان نے ٹی ٹی پی نے پاکستانی فورسز کو یہاں پر نشانہ بنائے ہے آئی ایڈی حملہ کر کے اور پولیس کے جوان یہاں پر زہمی ہو چکے ہیں یہاں پر زیادہ ح حید نہیں ہوا لیکن تھوڑے یہاں پر ان کو زخم آ چکے ہیں اور پاکستانی طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے پاکستان کا صوبہ کے پی کے کا اس کا ظل ہے دیرہ اسمیل خان کا یہاں پر علاقہ کلاچی کا پاکستانی فورسز کو یہاں پر آئی ایڈی حملہ کر کے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن پاکستانی فورسز نے سڑک کے کنارے پر جو آئی ایڈی حملہ ہے اس کو ناکام بنا دیا ہے جو بم میں اس کو ناکارا کر دیا ہے پاکستانی فورسز نے اور پاکستانی طالبان کو یہاں پر کوئی بھی کامیابی نہیں ملی پاکستان کا صوبہ ابلوچستان کا اس کا کیپیٹال ہے دارہ الحکومت ہے کوئٹا یہاں پر پاکستانی فورسز کی اوپر بہت بڑا حملہ کیا ہے دہتگردوں نے اس بارے میں میں پہلے آپ کو انفارمیشن دے چکا ہوں لیکن لوج لیبریشن آرمی ہے بیلے کے دہتگرد ہیں اب یہاں پر انہوں نے اس ناکام حملے کی یہاں پر ذمہ داری قبول کر لی ہے کرم کے علاقے دورگر میں پاکستان طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے جو دائش کے دہتگرد ہیں انہوں نے ایک بندے کو مار دیا ہے انہوں نے یہاں پر یہ بات کی ہے یہ پاکستانی فورسز کے لیے جاسوسی کرتا تھا جو پاکستان کا صوبہ ہے کے پی کے کا اس کا ذلہ باجور کا یہاں پر اس کا علاقہ محمد کا انہوں نے ایک بندے کو مار دیا ہے دائش نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے لیکن اس علاقے میں ایسا کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا اب دائش نے کیسے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اس بارے میں ک آران کا علاقہ ہے ساریوان کا یہاں پر ان کا سابقہ آفیسار ہے ٹوپ کا اس کو دہت گردوں نے ختم کر دیا ہے اب یہاں پر کون سی تنظیم نے اس کو ختم کیا ہے ایران میں جیش و لدل نام ہے اس تنظیم کے ان دنوں یہ ایران میں کافی زیادہ دہت گردی بھی کر رہے ہیں دیکھیں جب سے افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت آئی ہے افغانستان کے پروسیم مالک میں دہت گردی کافی ہو چکی ہے ایران میں دہت گردی کافی زیادہ ہو چکی ہے ایران یہاں پر یہ الزام لگاتا ہے جو افغان طالبان ہے جن کے افغانستان میں حکومت ہے یہ امریکہ کے ساتھ مل کر ایران میں دہشت گردی کر رہے ہیں ایران کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور یہ امریکہ سے یہاں پر فائدے بھی لے رہے ہیں افغان طالبان یہاں پر ایران نے یہ الزام بھی لگایا ہے اب جو پاکستانی طالبان ہیں تحریک طالبان پاکستان کے ٹی ٹی پی کے یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں پورے خطے کے لئے خطرہ بن چکے ہیں افغانستان کے جو ہمسائیہ مالک ہیں پروسنگ مالک ہیں پاکستانی طالبان ان کے لئے بھی خطرہ بن چکے ہیں انڈیا ہے پاکستان ہے کافی زیادہ اس خطے کے مالک ہیں پاکستانی طالبان تحریک ہے طالبان پاکستان ٹی ٹی پی پورے خطے کے لئے خطرہ بن چکے ہیں یونائٹڈ نیشن اس بارے میں انفارمیشن دی ہے دیکھیں پاکستان ان کا مقابلہ کر رہا ہے لیکن یہاں پر یہ صرف بات کرتے ہیں پاکستان میں یہاں پر قبضہ کریں گے دہت گردی کریں گے لیکن یہ پورے خطے کے لیے کیسے خطرہ بن چکے ہیں دیکھیں اس وقت پاکستان میں دہت گردی ہو رہی ہے پاکستانی طالبان کافی زیادہ گروپ کے ساتھ مل کر کرتے ہیں لیکن دائش، القائدہ اور افغان طالبان کے ساتھ مل کر یہ پاکستان میں دہت گردی کرتے ہیں اب جو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے اس میں نے انہوں نے یہ بات کی ہے جو القاعدہ ہے دائش ہے پاکستانی طالبان ہیں کافی زیادہ گروپ ہیں یہ اس وقت افغانستان میں موجود ہیں افغانستان کی سرزمین کا استعمال کر کے یہ افغانستان کے اندر بھی باہر بھی دہتگردی کر رہے ہیں اور آنے والے ٹائم میں جو دائش ہے القاعدہ ہیں ان کے بارے میں تو انفارمیشن آتی رہتی لیکن جو پاکستانی طالبان ہیں یہ بھی پورے خطے کے لیے حطرہ بن چکے ہیں کیونکہ پاکستانی طالبان ہیں ان کے القاعدہ اور دائش کے ساتھ جو تلقات ہیں کافی زیادہ اچھے ہیں اس وجہ سے یہ پورے خطے کے لیے حطرہ بن چکے ہیں اور پاکستان ان کا ٹارگٹ نہیں ہے پورا خطہ یہاں پر پاکستانی طالبان کا ٹارگٹ ہے اس میں انڈیا بھی شامل ہے انڈیا کو بھی یہاں پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور جو دنیا کا تگڑے دارہ یونائٹی نیشن سکیوٹی کانسل کا جس کیوپر اس وقت دنیا کی جو سپر پاورز تگڑے مالک ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہوئے ہیں انہوں نے یہاں پر اس بارے میں انفارمیشن دی ہے یہ افغان طالبان کے لیے کافی زیادہ حطرناک ہے پاکستان یہاں پر یہ بات نہیں کر رہا دنیا کا تگڑے دارہ دنیا کے سارے مالک یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں اور افغان طالبان کی جو افغانستان میں حکومت ہے ان کے لیے یہ چیزیں کافی زیادہ حطرناک ہیں کیونکہ یہاں پر افغان طالبان کی افغانستان میں دوبارہ حکومت آ چکی ہے کافی زیادہ دن ہو چکے ہیں کافی زیادہ یہاں پر عرصہ گزر چکے لیکن دنیا کا کوئی ایک ملک بھی کوئی ایک ادارہ بھی افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا اب جو افغان طالبان ہیں ان کی افغانستان میں حکومت موجود ہیں کہ افغانستان میں کافی زیاد دشمن موجود ہیں کافی زیادہ افغانستان میں گروپ ہیں جو کہ افغان طالبان کو افغانستان میں ٹارگٹ کرتے ہیں جو افغانستان فریڈم فرانٹ کا گروپ ہے انہوں نے افغان طالبان کی اوپر کندھار میں بہت بڑا حملہ کیا ہے افغان طالبان ایک یہاں پر مارا جا چکا ہے چار زہمی ہو چکے ہیں اور افغانستان فریڈم فرانٹ جو گروپ ہے انہوں نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے جمہوری اور کشمیر میں انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کا علاقہ ہے باندی پورا کا یہاں پر جو انڈین آرمی کی گاڑی ہے یہ کھائی میں گرے چکی ہے اب جو انڈین آرمی ہیں ان کو یہاں پر کون سے گروپ نے ٹارگیٹ کیا ہے ان کو کتنا زیادہ نقصان پہنچ چکے ہیں فی الحال ابھی تک اس بارے میں کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہے جو علاقہ سری نگر کا جمہورین کشمیر میں یہاں پر جو انڈین فورسز کی چوکی اس کی اوپر بہت بڑا حملہ کیا ہے جو کشمیری گروپ ہے تی آر ایف نے کافی زیادہ اہم آپریشنز کیے ہیں اس کے نتیجے میں آٹھ دہشت گردوں کو یہاں پر پاکستانی فورسز نے دبوچ لیا ہے ان کے پاس کافی زیادہ تھیار موجود تھے ان میں القائدہ کے دو یہاں پر اہم کمانڈر بھی شامل ہیں جو لاہور میں پاکستانی فورسز نے یہاں پر سی ٹیڈی نے آپریشن کیا ہے یہاں پر انہوں نے القائدہ کے جو دو اہم کمانڈر ہیں ان کو بھی دبوچ لیا ہے ایک کا نام کاشان ہے دوسرے کا نام حسن ہے دیکھیں اس وقت جو پاکستان دہشت گردی ہو رہی ہے کافی زیادہ گروپ ہیں لیکن القائدہ دائش اور پاکستانی طالبان یہ مل کر پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں افغان طالبان بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں خاص کر کے القائدہ اور پاکستانی طالبان کو دائش کے ساتھ افغان طالبان کا پنگا ہے کیونکہ دائش بھی پورے خطے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور افغان طالبان بھی پورے خطے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے ان کاپس میں پنگا موجود ہے لیکن یہاں پر پاکستان میں س لگہ دار دبوچ پی رہی ہیں ان کا مقابلہ بھی کر رہی ہیں یہاں پر بہادری سے بھی اور یہاں پر یہ پاکستانی فورسز کی بھی بہت بڑی کمیابی ہے پاکستان کا صوبہ خیبر پختنخواہ کا کپک کا اس کا علاقہ اور اگزیہ یہاں پر جو پہاڑی علاقے ہیں بہت بڑا علاقہ ہے خوبصورت علاقہ ہے پاکستانی فورسز نے بہت بڑا آپریشن شروع کر دی ہے جو تحریک طالبان پاکستان کے ٹی ٹی بی کے پاکستانی طالبان ہیں یہاں پر ان کا خاتمہ کرنے کے لیے خاص کر کے جو ان کے خوفی اٹھکانے پہاڑوں موجود ہیں ان کا خاتمہ کرنے کے لیے اس علاقے میں پاکستانی فورسز نے بہت بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کر دی ہے اس بارے میں مزید کوئی بھی انفارمیشن آتی ہے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اپنے حیر رکھے گا اپنے یوٹیوب چینل کبھی اللہ حافظ